بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کو کچھ مشکل الفاظ کی پریکٹس کروائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ اس طرح کا سیشن جال رہا ہے آپ کے پیپر قریب ہیں لہٰذا ہم لوگ مشکل الفاظ جو ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں آپ کے اردو کے پیپر کے اندر ان کیا ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو چلتے ہم اپنے سیشن کی طرف ہم نے ان کی پریکٹس کی تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور جو لوگ آن لین کلاس لینا چاہتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ وہاں سے رابطہ کر کے پرپر آپ انگلیش اور اردو کے سیشن مجھ سے لے سکتے ہیں تو انشاللہ ملیں گے انشاللہ نیکس سیشن میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں خدا حافظ کچھ الفاظ کی ہم یہاں پہ آج پریکٹس کریں گے کلف سے حقیقی معنی اب یہ ہے کی سلائیڈ ہیں اور اس کے ساتھ یہ کاف کی سلائیڈ اور پھر یہ کاف چھوٹی ہے کی ٹھیک ہے یہ حقیقی ٹھیک ہے حقیقی پھر معنی حقیقی معنی آگے لغت یا بلکہ لغوی معنی لام غائن و لغوی مانی ٹھیک ہے یہ ہے لغوی معنی حقیقی معنی لغوی معنی ایک اور لفظ ہے لغت لام غائن ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے لام غائن اور ٹھیک لغوی معنی لغوی معنی اس طرح ایک اور لفظ ہے مفہوم تو ہم نے لکھ لیا تھا ایک اور لفظ ہے تشریح یہ بھی میں لکھ لیا ہم نے اب ایک اور لفظ ہے حوالہ جات یہ ہے کیس لائیڈ تختی یہ واؤ اور یہ الف ٹھیک ہے اور یہ لام حوالہ دوبارہ سے دیکھئے حوالہ جات حوالہ جات آگے ہے جواب بات یا جواب ٹھیک ہے یہ جین و جو علیف بی علیف با اور تے جوابات اور سے اس کی پرکٹس آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے جو کی ٹھیک ہے آگے مختصر مختصر ٹھیک ہے یہ یہ الفاظ ان کی پرکٹس کریں مختصر میم کی سلائیڈ اور یہ خی اور یہاں سے آپ نے سیڈ آف ایپل کے ساتھ یہ سر لکھنا ہے ٹھیک ہے نا مختصر مختصر پھر سے دیکھیں یہ میم کی سلائیڈ اور یہ ہے کی اور یہ تے اور سواد کی سلائیڈ اوکے یہ پرکٹس آپ نے کرنی ہے آگے ہیں مطن ٹھیک ہے مطن آگے ہیں سوالیا ٹھیک ہے ایک اور لفظ ہے تشریح یا تشریحات یہ تے کی سلائیڈ ہے اور ٹھیک ہے یہ شین کے نکتے آگے اور یہ سلائیڈ ہو گئی شیپ آف مون کی تشریح ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ پرکٹس کرنی ہے آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے